اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہمارا جو ہے ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا یو ٹی سی کا ہے مطلب سینسر کارڈ جس کو ہم جو ہے نورمل بھاشا میں بولتے ہیں بوبین کارڈ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہمارے پاس دیکھیں جو بوبین کارڈ ہے آج جو ہیں یہ یو ٹی سی سینسر کارڈ یہ پانچ طرح کے ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ چھے کلر میں چار کلر میں نو کلر میں ٹھیک ہے اور الگ الگ کمپنی کے ہیں ہوتے کامیات کونی ہوتے ہیں اور ان کو لگانے کا طریقہ کیا ہے اور ان میں جو ہے کیا خاصیت ہوتی ہے ایک دوسرے میں بطور کمپنی اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کا گھر لگانا چاہے تو نہیں لگے گا تو اگر آپ ہمارے ویڈیو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ضرور اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کرتے رہے اور تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جو ہے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہوں گے تو آپ کو پسند آتا ہوگا اور زیادہ تر جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کی جانکاری کے لیے اچھا ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ شروع کرتے ہیں پہلے نمبر میں جو ہے نورمل جو مشین ہے وہ زیادہ تر چھے کلر کی چلتی ہے ٹھیک ہے ملٹی میں آہ یا سیکوینس میں ہے جیسے کہ یہ سینسر کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ یوٹی سینسر کارڈ ہے یو ٹی سی تو تو جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس جیسے پانچ طرح کے او ٹی سی سنسر کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ پانچ طرح کے سنسر کارڈ ہے تو اس میں جو ہے ہر کارڈ پر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کارڈ پر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہمارے پاس یہ دیکھئے دو ایک طرح کے میں نے کارڈ لیے ہیں دو کارڈ جو ہیں ایک طرح کے لیے ہیں یہ ہم نے جو ہے دو کارڈ ایک طرح کے لیے ہیں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں تو اس میں دیکھیں کیا فرق ہے اس میں جو ہے دو کا آدم دیکھئے کیا فرق ہے اس میں دیکھئے اس میں جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ نورمال قریب قریب ہر ماشین میں زیادہ تر یہ ہے تو دوسرے میں ، کوئی نمبر لکھا ہوا اس میں اس میں فرق کیا ہے اس میں اس میں صرف جو فرق ہے وہ بورڈ کا فرق ہے بورڈ کا فرق ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کرین بورڈ ہے اور ایک نیلا بورڈ ہے اور اس میں اس میں جو ہے سیم ہے جیسے پن ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس میں پن ہے تو اس میں جو پن ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس جارہ بارہ بارہ پن ہے ٹھیک ہے تو اس میں پنوں کا فرق ہوتا ہے زیادہ تا کسی میں جیسے کہ اس میں 12 pin ہے کسی میں 10 pin بھی ہے کسی میں 12 ہے کسی میں 14 ہیں 2-4 pin کا آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے اور اس میں فرق ہوتا ہے وہ hole کا فرق ہوتا Quality کی اگر بات کریں جیسے یہ resistance لگا ہوا ہے جیسے یہ resistance ہے اب میٹر سے check کریں گے بتائی کتنے home کا ہے کتنے کا نہیں تو اس کی quality کیا ہوتی اس میں یہ resistance کسی میں بڑا ہوتا ہے بھی تھوڑا سا لگا ہوتا ہے اور board اس کا یہ heavy ہوتا ہے تو ہم ان دونوں میں جیسے کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو کارڈ ہیں اور دونوں کو اس کا بورڈ کمپیر کرتے ہیں دونوں کا قریبن قریبن بورڈ سیم ہے لیکن قوالیٹی کی اگر بات کریں تو اس کی اچھی ہے اس کی ہے کیونکہ اس کے جو اندر یہ دیکھے یہ اندر گراؤنڈ وائرنگ ہے ٹیپ ہے یہ تھوڑی سے اچھی قوالیٹی کی لگی ہوئی ہے تو قوالیٹی بائز اگر بات کریں دونوں کے صحیح ہے تو اور اس کی ریٹ کی جیسے اس کا پرائز ہے ایک سو ساٹھ روپے ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس ٹائم اور یہ ایک سو بیس روپے کا آتا تھا لیکن اس ٹائم جو پرائز جو ہے ہم جیسے کہ ابھی ہم جو یہ ویڈیو شوٹ کریں یہ دلی سے ٹھیک ہے دلی میں اس کا پرائز جو ہمارے پاس ایک سو ساٹھ روپے ہے ڈیڑھ سو ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ روپے ہے دونوں کا سیم ہے اور سیمی کارڈ ہے بس کلر کا فرق ہے دونوں ٹھیک ہیں لیکن یہ نیچے والا نیلا جو ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے کمپنی کے اگر بات کریں تو کمپنی جو ہے دونوں کی دائیو کمپنی ہے یہ جو ہے یہ والی اوپر ہے جو یہ ہے چن ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے دیکھیں سی ایچ ای ایچ یو آئی چن ہوئی ٹھیک ہے اس کی کوالیٹی اچھی ہے حالانکہ نئی کمپنی کوئی بھی ہو اس کی کوالیٹی اچھی دیتی ہے آؤ جیسے یہ ہے یہ کمپنی کیوں سی ہے تو یہ دو ہر دائیو کی ہے یہ گولہ تو دکھ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ دائیو تو یہ دائیو کا کوالیٹی بھائی دونوں اچھے ہیں اس میں سینسر کا فرق ہوتا ہے باقی جب اس کو لگائیں تو لگانے میں کیا ہے یہ جو یہ آپ کو یہ پن دکھ رہا ہے یہاں جب آپ کیول لگاتے ہیں یہ بارہ پن کی تو اس کیول کو پن کو جو ہے اس طرح سے اچھے سے اس کو بٹھا لیں کیبل دینا ایک جیسے کہ کیول کو جب لگائیں گے نا کیبل کو بٹھانا بہت ضروری کیوں کہ کیبل پوری بیٹھتی نہیں ہے تو کرنٹ جو ہے پورا سپلائی نہیں ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ سینسر کامیاب نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہم نے کیبل لے لیے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ہم اسے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کیبل کو جب ہم نے اسے لگایا تو اس کو ایسے ہم دبا رہے ہیں ٹھیک ہے سینسر بھی اس کو ہٹیلی پر رکھا اس کو دبایا ٹھیک ہے بہت ٹائٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ اتنا ٹائٹ ہے ہم جیسے اب دیکھیں اس میں کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں دکھرا یہ اس میں یہ گئپ رہ گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح سے دبائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فکس بیٹھ گئی ہے یہ کیبل بلکل اب اس میں کوئی گئپ نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس کو جو ہے بہت اچھے سے ایسے کر کے اس کو دبا کے بیٹھانا پڑتا ہے تو یہ جو کیبل یہاں سے بیٹھ گئی اور ایسے ہی آپ کو ہیڈ کارڈ میں بیٹھانا آئے تک کہ کہیں اس میں سپیس نہ رہے وہ پورے فکس پین بیٹھ جائے تو آپ کا یہ سینسر کارڈ جو ہے انشاءاللہ کافی ٹائم چلے گا سالوں سال یہ خراب نہیں ہوگا کیبل اچھی طرح سے نہیں بیٹھتی اس لئے آپ کا یو ٹی سی کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ ریڈ لائٹ دیتا ہے بار بار اور آپ کی مشین بار بار سٹوپ کرتی ہے تو سٹوپ کرتی ہے بار بار رکھ جاتی ہے یہی وجہ ہوتی سینسر کارڈ آپ کا ریڈ لائٹ دے دیتا ہے باقی یہ کیبل اگر آپ اچھے تھے بٹھائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سینسر کارڈ میں پروبلم اتنی آسانی سے جلدی نہیں آئے گی یہ تو یہ نورمل تھے اور ہم آگے بات کر لیتے ہیں تین اور سینسر کارڈ کے کیا یہ دیکھئے ہمارے پاس جو ہیں ابھی ہم نے چھے کلر کی بات کی تھی دو سینسر میں اور اس کے ریٹ جو ہے ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ روپے ہے لگ بگ اب دیکھیں ہمارے پاس ان کا نمبر جو تھا دونوں کا ایک سو نو نمبر تھا اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے چار کلر کی آج کل جو ہے شیٹ پہ کیا ہے یہ جیسے چار کلر کی جو ہماری مشین ہے یہ شیٹ کی ہے جیدہ تر یہ فریمنگ پہ بہت کم چل پاتی ہے فریم پہ نہیں چلتی ہے تو یہ دیکھئے چار کلر کا سینسر ہے تو اس کا نمبر دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ کے جو بھی مشین ہے جب بھی آپ کیسے خراب ہو جائے یا نکالیں تو اس کا نمبر جرور نوٹ کر لیں یہ دیکھئے ای ایف ایک سو چھالیس ہے اس کا نمبر ایک سو یہ یہاں لکھا ہوا ہے ایک سو چھالیس نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے پینیں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ اس میں بھی بارہ پین ہے لیکن کیا اس میں دیکھئے یہ ہول جو ہے نا اس میں ہولوں کا فرق ہے کیونکہ چھوٹا ہیڈ ہوگا تو جائیسی بات تو چھوٹا گارڈ لگے گا تو اس کی اگر پرائز کی بات کرنے تو یہ اس کا بھی پرائز ایک سو چالیس روپے ہے لیکن اس میں کیا فرق ہوگا اس میں دو سینسر کم ہوگے حالکہ اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے پر ہے نہیں کیونکہ اس میں اسی حساب سے کوالیٹیز کی اچھی اس میں چھٹ بھی لگی ہوئی ہے واقعی کسی میں آپ کو چھٹ وغیرہ نہیں ملے گی کوالیٹی بائز یہ ان سے کارڈوں سے اچھا ہے یو ٹی سینسر واقعی یہ ہے آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں واقعی اچھی کوالیٹی اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چالو کارڈ ہو نہ چلنے والا ہو تو یہ بھی ایک سو چالیس روپے کا ہے یہ سکس فور کلر کا کارڈ ہے چار کلر کا تو اچھا اب نو کلر کی ہم بات کر لیتے ہیں کوالیٹی بائز اچھا اس کی کمپنی کی بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی یہ کمپنی ہے اس کی دائیو کی کمپنی ہے یہ کمپنی جو ہے یہ بھی دائیو کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ہیں دو ہیں نائن کلر کے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتا ہے کہ نائن کلر نائن کلر کی مشینیں سب سے زیادہ لگنے والی ہیں اچھا دو کارڈ ہمارے پاس ہیں ٹھیک نائن کلر کے دونوں کے سائز میں فرق ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ایک کارڈ ہمارے پاس بڑا ہے ایک کارڈ چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور دونوں کے کنیکٹر میں فرق ہے اس میں کنیکٹر میں فرق ہے یہ دیکھئے کہ اس میں کیا ہے اس میں جیک والا کنیکٹر ہے اس میں نورمل پینے ہیں تو اس میں کیوں ایسا کیوں کیونکہ اس کا نمبر اگر دیکھیں گے دونوں میں نمبر کا کیا فرق ہے یہ 921 نمبر ہے اور اس میں یہ دیکھئے یہ 919 HL ہے HL آتا ہے اور آپ کا EF اور HF HL 919 اس کا نمبر ہے اور اس کا نمبر 921 یہ نورمل میں لگتا ہے یہ جو کارڈ ہے یہ دھونا کمپنی کا ہے اس کا جو ریٹ ہے 200 روپے ہے 9 کلر کا ہے یہ جو ہے آپ کا کارڈ نورمل جو ہیڈ ہوتے ہیں ان سم میں لگ جاتا ہے اگر آپ اس کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کا کوئی سینسر اگر خراب ہو جائے تو آپ کو بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے ایک سینسر اگر خراب ہوتا ہے تو آپ ایک علاقے لگا لیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مل جاتا ہے تو یہ 200 روپے کا ہے باقی quality wise دھونا تو پتائیے پورے ہندوستان میں چلتی ہے اچھا ہے اور چل میں 10 پینوں کی پینے میں 12 ہاں HL ابھی دیکھئے اس میں جو ہیں یہ پینے جو ہیں 12 ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے آج میں جو HF ہے اور EF ابھی ہم دوسرا والا دکھاتے ہوں اس میں پینے جو ہیں 10 ہیں تو اس کی quality اچھی ہے تو اگر آپ کہیں سے لگا رہے ہیں یا نئے لگا رہے ہیں تو آپ دھونا کا ہی زیادہ تر لے لیں کارڈ تو آپ کے لئے بیس رہے گا اچھا رہے گا تو یہ دیکھئے ہوتا ہے بتانے کی ضرورت میں یہ دیکھئے HL 919 ٹھیک ہے اس میں جو ہے پینے دیکھئے کتنی ہیں دیکھئے ہم گیتی بتایا ابھی جتنے بھی کارڈ دکھا اس میں جو 12 پین تھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس ٹھیک اس میں دس پین ہے اس میں کیول چھوٹی لگتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیول جو لگتی ہے آپ کے کی پیڑ میں جو لگتی ہیں کیول تو والا لگ جاتا ہے دس پین کی کیول اس میں جیک والی لگتی ہے دیکھیں کنیکٹر جائے والا لگا ہوا ہے تو کوالیٹی وائز اگر بات کریں تو یہ زیادہ اچھا کارڈ ہے لیکن کیا ہے وہی بات اس کا ریٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ 220 روپے کا سپاس کا ہے یہ ایم آئی کمپنی کا ہے تو ان پانچ کارڈوں میں بس پینوں کا فرق ہے دیکھیں یہ پانچ کارڈ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پانچ کارڈ ہیں یہ EF اور HL ٹھیک ہے HL بھی آتا جو جیسے EF آ رہا ہے اس میں HL بھی آتا دونوں آتے ہیں کیونکہ ان میں ہولو کا فرق ہوتا ہے یہ سینٹر نہیں بیٹھتا ہولو کا فرق ہوتا ہے اور کنوں کا فرق ہوتا ہے کسی میں 12 پن ہے تو کسی میں 10 پن ہیں باقی quality کا فرق ہوتا quality اچھا چلتا ہے قوالیٹی بائیس باقی جو ہمارے پاس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں قوالیٹی بائیس باقی یہ ہے آپ لگائیں جب بھی اس کو سینسر کارڈ کو اگر مشین میں جسے خراب ہو گئے ہیں آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے تو نہیں لگوانا چاہتے ہیں یا لگوا رہے ہیں اگر آپ لگوا رہے ہیں تو ایک چیز کا دھیان رکھیں ایس ایم پی ایس سے جو بولٹے جاتے ہیں آپ کے بارہ بولٹ وہ کنکٹ ہوتے ہوئے ہیڈ کارڈ سے سینسر تک آتی ہیں تو وہاں سے بارہ بولٹ جو ہے بالکل رائٹ رکھیں بارہ بولٹ سے زیادہ ایس ایم پی ایس سے نہ چلائیں کیونکہ زیادہ بولٹے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ سینسر ایک قوریسی مانگتے ہیں تو ایک قوریسی جو ہے وہ سیٹ کر کے ایس ایم پی ایس سے رکھیں تو 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 کوالیٹی وائز یہ سارے اچھے ہیں اور یہ جانکاری دینے کا مطلب تھا لوگوں کو سینسر کارڈ لگنے سے آپ کی مشین میں آپ کی پورٹکشن بدل بڑھ جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے مثال کی طور پر آپ کی پورٹکشن اگر دھائی لاکھ ہے مشین پہ سٹیچ کی نورمل جیسی بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی پورٹکشن دو لاکھ پچھتر ہزار ہو جائے گی پچیس ہزار میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بڑھ جائے گی کیونکہ اگر آپ کا دھاگا ٹوٹتا ہے یا بوبین ختم ہوتی ہے تو مشین آپ کی جہاں پر دو چار ٹاکے چھے ٹاکے کے بعد رک ضرور جاتی ہے چاہیے وہ ٹینشن بھی رکے یا پھر یو ٹی سی سنسر کارڈ کے لئے تو یہی وجہ ہے کہ سنسر کو مشین میں لگانا بہت ضروری ہے اور مشین میں آپ نے اگر سنسر نہیں لگوایا ہے تو آپ اپنی مشین میں سنسر کارڈ ضرور لگوائیں اگر کوئی سلوشن یہ دیتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں سکسز نہیں ہے تو ایسا نہیں بلکل بھی نہیں ہے یہ سنسر کارڈ جو ہیں بلکل کامیاب ہیں لگانے کا طریقہ ہے صحیح سے اچھے سے اس کی سیٹنگ ہو ٹھری پین کیبل بیس پین کیبل اچھے سے نئی لگائیں کوالٹی وائز لگائیں آپ کے انشاءاللہ سنسر کارڈ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کے پرڈکٹن بھی اچھی نکلے گی کاری گھر بھی اچھے سے کام کرے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا ہوگا کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں کچھ انیس بیس رہ جاتی ہیں جو میں آپ تک نہیں بتا پاتا ہوں تو آپ مجھے کامیاب بوکس میں بتا سکتے ہیں کیا چیز رہ گئی جو میں آپ تک نہیں پہنچا پایا تو یہ کارڈ جو ہیں اچھے ہیں تو ان میں سے آپ کو کون سا پسند آیا اور آپ نے اگر لگا رکھا ہے پہلے سے کچھ یوز کر رکھا ہے تو آپ مجھے کامیاب بوکس میں بتائیں یا کوئی سلوشن ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا سلوشن ہمیں شیئر کریں گے اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی تو لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں انشاءاللہ فیر ملیں گے آپ سے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ کسی نئی جانکاری کے ساتھ یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ بتائیں میں اس کو پر انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں گے اسلام علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ